درائیور اکتا رکھی ہے اس کالے قانون کے لے کر درائیور بھائیوں نے کافی جمکر ویرود کیا اور اس کالے قانون کو واپس لینے کی انہوں نے مانگ کی ہے اور انہوں نے جب سے درائیور کا خلاف یہ قانون بنا ہے روڈ ایکسڈن کے معاملے میں کہ اگر کوئی اس کو چھوٹ کر بھاگ جاتا ہے اس کی دس سال کی سزا ہوگی اگر وہ ہی رک جاتا ہے اگر اس کو اسپتال لے جاتا ہے تو اس کی سزا کم ہو سکتی ہے لیکن سزا ضرور ہوگی اور جو لائسنس جو درائیور بھائیوں نے بنوارا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کالے قانون کو لے کر درائیور بھائیوں نے جمکر ویرود کیا اور اب درائیور بھائیوں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ درائیوروں کو جہاں جس پرکار سے کھڑی تھی وہیں اس کو کھڑی کر کر وہیں سے اپنے گھر آ گئی ہیں اور کچھ درائیور ایسے ہیں جو وہیں ویرود کر رہے ہیں اور لگتار ایسی ویڈیو شوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں جس میں وہ سرکار کو یہ بتانے کی کوشش کر رہیں کہ جو آپ نے جو قانون لاغو کیا ہے اس سے ہم ناراض ہیں اس سے خوش نہیں ہے اس قانون کو واپس لینا چاہیے اس طرح کی ویڈیو شوشل میڈیا پر درائیور بھائیوں کی بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں آپ کے لئے بتا دے کہ یہ ترک درائیوروں کے لئے ہی قانون نہیں ہے بلکہ اس میں سب لوگ سامل ہیں چاہے وہ بائک سوار ہو کار چلانے والا ہو یا ٹرک چلانے والا ہو یا کوئی بڑی گاڑی چلانے والا ہو کوئی بھی ہو اس میں ہر ایک درائیور شامل ہے اب چاہے وہ کسی سے بھی یہ غلطی سے انجانے سے کوئی بھی ایکسڈنٹ ہو گیا اور وہ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو اس کی دس سال کی سزا ہونی ہے اگر وہ چھوڑ کر نہیں جاتا ہے اس کو اگر وہیں رک جاتا ہے تو اس کے لئے دو جرمانے بھگتنا پڑ سکتے ہیں ایک تو بھگتنا پڑے گا کہ اس کو سزا ہوگی دوسرا جرمانے یہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے کہ وہاں جو لوگ ہیں ان کی وہ پٹائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیو شوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں جس میں کسی درائیور سے غلطی سے کوئی ایکسڈنٹ ہو گیا اور وہ درائیوروں کی جھٹ سے اتار کر درائیور کو گاڑی سے وہ اس کو فوراں مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں کیا اس پر بھی کوئی قانون لاغو ہوگا یا صرف درائیور بھائیوں کے جو ایکسڈنٹ ہوتا ہے اس کے خلاف تو قانون بنا دے لیکن جو درائیوروں کو پیٹتے ہیں ان کو اوپر ابھی تک کوئی قانون نہیں بنا ہے اس طرح درائیور بھائیوں کو ماننا ہے اور کہنا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ایسے ہی ہر نئی تازہ اپ ڈیٹ کے لئے آپ بنے رہے ہیں صرف اور صرف پل پل میڈیا کے ساتھ جیسے بھی کوئی بھی اس چیز سے ریلیٹڈ کوئی بھی خبر آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گی پل پل میڈیا پر اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں